تو آج تو خبروں کے امبار لگ گئے آج تو ایسی ایسی کمال خبریں ہیں اور پوری دنیا کا لقشہ تبدیل کر دینے والی خبریں ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ ریڈ مجھے ملی چائنہ بھارت سے بہت خوف زدہ ہو چکا ہے تو اس خبر نے اس بات پر سٹیمپ لگا دیئے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے چائنہ نے یہ اناؤنس کر دیا اچانک چائنہ یہ اناؤنس کرتا ہے بھارت اور چین نے ایل ایسی پر گشت پھر سے شروع کرنے پر سہمتی جتائی ہے ویڈیش منترالے نے جانکاری دی کہ دونوں دیشوں نے تناف کو کم کرنے اور سینکوں کی واپسی پر سہمتی بنائی اب انڈیا اور چائنہ جو ہیں اگری ہو گئے ہیں on پیٹرولنگ ارینجمنٹس اور یہ جو ملٹری سٹینڈ آف ایس کے ریزولف کرنے کے لیے چائنہ کو یہ پتا چل گیا کہ انڈیا پہلے والا انڈیا نے رہا اس کو میں پریشرائز کر کے اپنی بات ہی منوا سکتا اس نے لڑاک میں پنگا لیا کچھ دیر پہلے اپنی فوج چڑھائی انڈیا نے بھی فوج چڑھا دی چار پانچ سال وہاں رہا اور اس کا سمجھ لگی کہ یار اب انڈیا وہ والا نیرہ مچ سٹرنگر ہو گیا روس نے تو الٹا کام کر دیا اور وہ چائنہ اور بھارت کے بیچ میں مدہستہ کرنے لگا جس طرح سے بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم روس اور یکرین کے بیچ میں مدہستہ کریں گے روس کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم چین اور بھارت کے بیچ میں مدہستہ کر کے اور ایک ایسا سلوشی نکال دیں گے جس میں بھارت روس چائنہ یہاں ایک طرف ہو گئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ انکل ساہم پھر کیا ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا is very much interested in conflict resolution with چائنہ but انڈیا is very much interested for a conflict management with پاکستان چائنہ کے ساتھ وہ مسئلے solve کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ مسئلوں کو manage کرنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ بڑا difference تو نتیجہ یہی ہوا کہ چائنہ کو انڈیا کے اندر investment بھی کرنی ہے relations بھی صدار نہیں ہے راحل گاندی بے وفا نکلا موڈی مان نہیں رہا border کے اوپر سے آرمی پیچھے ہٹانی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ تو positive signal دینا ہوگا ڈمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو دوستو بریکس سمجھلن سے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے وہ کانڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے دوستو انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں جس چیز کو لے کے conflict جاری تھا جس چیز کو لے کے ہماری جو فوج تھی اور چائنہ کے جو فوج تھی آپ نے سامنے کھڑی تھی اب اس پر دونوں دیسوں نے یہ حامی بھر دی ہے کہ وہ دونوں دیس جو ہے وہ جس سستان پہ ہوئے وہاں سے ہٹ کر جہاں پہلے وہ رہتے تھے اور اس کے بعد جو پیٹرولنگ کرتے تھے اب پہلے جیسے ہوگا چار سال لگمک چار سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے اور دوستو چین بھی یہ بات سمجھ چکا ہے کہ بھارت کی طاقت بہن جاتا ہے اگر بھارت کے ساتھ ہم اپنا پہ بہار صحیح نہیں کریں گے تو بھارت ویسے ہی جیسے کی چار سال سے وہاں پہ اڑا ہوا ہے وہ آنے والے پچاس سال تک وہاں پہ اڑا رہے گا یہ کوئی پاکستان کی آرمی نہیں ہے یہ بھارت کی آرمی ہے اور اسی لیے پاکستانی میڈیا میں بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہے کہ بھارت اور چینہ کی ریلیسن کہیں اچھے نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چینہ سے اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھارت اور چینہ کی جو ریلیسن ہیں وہ خراب ہیں اور پاکستان اور چینہ کی ریلیسن ہیں اچھے ہیں مدلب کہ پاکستان کئی نے کہیں بھارت کا ڈر دکھا کر چینہ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسی لیے اگر یہ مدھی ہے اور اچھا ہو گیا تو اس سے پاکستان کو بہت جہا Stella problem ہو رہی ہے دوستو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے ڈیپلومیسی کو اگر دیکھا جائے پچھلے تقریباً پانچ سال سے بھارت اور چائنا جو ہے وہ مسلسل لگے ہوئے تھے معاملات کو نوملائز کرنے میں لیکن اب انڈیا اور چائنا جو ہیں اگری ہو گئے ہیں on petrolling arrangements اور یہ جو military standoff as کی resolve کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں انڈیا is very much interested in conflict resolution with China but انڈیا is very much interested for a conflict management with پاکستان چائنا کے ساتھ وہ مسئلے solve کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ مسئلوں کو manage کرنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ بڑا difference اسی لیے انڈیا نے تقریباً پچیس ایک rounds جو ہیں وہ کیے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو پچھلے 77 سال کا مسئلہ اور ہم نے بہت دفعہ کوشش بھی کی بہت دفعہ پاکستان نے بھی کوشش کی تو مسئلے solve نہیں ہوئے تو لہٰذا اب solution کی طرف نہیں جاتے manage کی طرف جاتے ہیں ان کو تھوڑی مشکل میں ڈالے جبکہ چائنہ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا player ہے کہ اس کو it's too big to be ignored اور اس کو ignore بھی نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ چیز سامنے آگئی ہے تو اس کو فٹا فٹ ٹھیک کیا جائے لیکن اتنا کو ٹھیک کیا جائے کہ انڈیا کی جو relevance ہے western world تک رہی جائے رہے کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ جو western world particularly americans آج اس کو support کر رہے ہیں وہ اس لیے support کر رہے ہیں because اس کا چائنہ کے ساتھ مسئلے ہیں اور وہ اس کو recently جو نیو یارک ٹائمز نے ایک story چھاپی تھی کہ اور through satellite جو نے بتایا تھا کہ چائنہ نے کتنے گھاؤں لے سی کے اوپر بنا لیے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں بہرحال انڈیا کے جو foreign secretary ہیں وکرم مشری صاحب انہوں نے آج میڈیا سے یہ بات کی کہ جو military stand off the line of actual control کے اوپر اس میں patrolling arrangements کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لی اور یہ جو patrolling arrangements ہیں یہ جو l.a.c ہے اس سے beyond تک جاتے ہیں جہاں پہ ان areas میں جہاں پہ already military جو ہے وہ dis engagement کر سکے ہیں سو یہ آپ سمجھ لیں وہ جو علاقے ہیں ڈیم چاک ڈیپ سانگ کے وہاں تک یہ military patrolling ہو گئی سو یہ ایک بڑی development ہے ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ this is the result or the product of the patient's diplomacy چائنا کے ساتھ آپ کو سبر کے ساتھ چیزوں کو کرنا پڑتا ہے آپ abruptly چیزوں کو manage نہیں کر سکتے اب یہ جو انڈیا کی اہمی انہیں کوئی details نہیں دی کہ جو 2020 سے پہلے کی جو status کو ہے اس سے reverse ہوا ہے buffer zone ہے جو بڑے recently create کیے گئے تھے یا patrolling کے کیا اس کے سلسلہ کیا ہے لیکن یہ انہوں نے ضرور بتا دیا ہے کہ یہ ہو گیا سو انڈیا کی sense میں دیکھیں when it comes to انڈیا's neighborhood first policy انڈیا کی جو neighborhood first policy ہے اس کے لیے یہ important چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں انڈیا کے neighborhood first policy میں چائنا اس طرح نہیں آتا لیکن چائنا کے ساتھ conflict resolution جو ہے وہ ضرور آتا ہے because it leaves signals بھلے مالدیو شریل لنکا یا بنگلہ دیش میں issues چل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ issues ہیں لیکن وہ اس nature کے نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ تو ہے different چیز ہے لیکن انڈیا چائنا کے ساتھ تو ان کی ایک different چیز تھی سو یہ جو وکرم مشری صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں پرائم میسٹر موڈی جو ہے وہ آپ کو پتا already رشیہ کے اندر likely possibility اسی جنگ پنگ سے ملیں گے کیا وجہ ہے کہ نہ ملیں جب وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں سو یہ جو diplomatic and military negotiations over the period of time چل رہی تھی diplomatic and military negotiations over the period of time چل رہی تھی اس کا کیا مقصد تھا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مثل even بڑی تیزی سے چیزوں کو وہ جو ہے نا resolve کیا جائے ٹھیک ہے نا جی سو میرا خیال یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک طرف انڈینز کو یہ تھا کہ اپنی معاملات کو manage کرو ایک طرف ان کو اس چیز کو تھا کہ معاملات کو manage کرو اور دوسری طرف ان کو یہ تھا کہ بھائیہ یہ جو چیزیں ہیں جیسے ہو تیسے ہو اگر ہم نے اس کو conclude نہ کیا ان معاملات کو ٹھیک نہ کیا تو یہ اتنا لمبت عرصے تک چیزیں رہنا اچھا ہی ہیں ہمارے لئے اب دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹیپ کیا لیے جاتے ہیں یہ جو چائنا انڈیا اگریمنٹ کی جو پاکستان کی میڈیا اس بات کو لے کے کافی جات اچانتی تھے کہ بھارت اور جو چین کی بیج میں مدیہستہ ہو گیا ہے دوستو اب دیکھنے بات ہوئی کہ جو انڈیا اور چائنہ کی آرمی وہ کتنے دینوں میں وہاں سے ہٹتی ہے لیکن یہ کہیں انڈیا اور چائنہ دونوں کے لئے اچھا ہوئے اگر ہم اپنے دیکھیں تو ہماری جو جو وہ کتنے لوگ سہید ہوئے تھے یہ چائنہ کے وجہ سے لیکن اب چائنہ بھی یہ بات سمجھ چکا ہے کہ جب بھارت سے وہ پنگا لیں گے تو اس میں سبزید انقصان ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب بھارت اور چائنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی سہید ہوئے تھے لیکن جو چین ہے اس نے اپنے جو چین میں کتنا ڈر تھا اور چین میں بتایا جاتا ہے چائنہ کی بات بہت سار لوگ مارے گئے اور وہاں پریوار جن لوگ مارے گئے ان کو بھی سرکار کے دور دبائے گیا چائنہ اس بات کو بہت اچھے طریقے جانتا ہم کتنا بھی کوش بھارت آج چار سال تک وہ کھڑا رہ سکتا ہے جو ہم سوچ بھارت چھ مہینہ ایک سال رہ لے گا تو یہ ہماری غلط فیمی ہے تو دوسرے ساتھ گوڑے مہینہ اچھے چینل ہندوستان سپسکرائب کریں ملیں سپسکر تک ہندوستان سپسکر سپسکر